اے مسلمہ اگر شاہِ امم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں حضرات قرآن ہماری مذہبی کتاب بھی ہے سبحان اللہ ہماری مذہبی کتاب بھی ہے ہمارا قانون بھی ہمارا دستور بھی ہمارا اللہ بھی اسی قرآن سے نکل کر آتا ہے ہمیں قانون چاہیے قرآن کی ضرورت سبحان اللہ قرآن کی ضرورت ہمیں حصول چاہیے قرآن کی ضرورت ہمیں زندگی میں اپنی زندگی کے الجے ہوئے مسائل کو سل جانے کے لیے قرآن کی ضرورت سکونِ قلبی کے لیے قرآن کی ضرورت آپ کی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کی ضرورت حضرات قرآن کے اصولوں کی ہمیں ضرورت ہے قانون کی ہمیں ضرورت ہے اور حضرات ہاتھ دنیا آپ کو حیرت سے دیکھ رہی ہے حیرت سے کیا بات ہے کہ مسلمان زندہ ہے کیوں توجہ ہے مسلمان زندہ کیوں ہے چاروں طرف سے آپ کی کے خلاف بغاوت ہے کبھی آپ کی ہانڈی دیکھی جا رہی ہے کبھی آپ کا کپڑا دیکھا جا رہا کبھی آپ کی داڑی چیچ کی جا رہی ہے میں کہتا ہوں آج پھوری دنیا آپ کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے کیا مسلمان مٹ گیا بولو 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 نہیں زور سے بولو زور سے بولو کیا مسلمان مٹا کیا مٹے گا دنیا کے مٹانے سے مٹ جائے گا نہیں ارے یار جب ہم پہ 70 22000 سے نہیں مٹے ہم 313 ہزار سے نہیں مٹے تو انشاءاللہ آج ہم کرو رو ہے کرو رو تو انشاءاللہ جب کل ہم نہیں مٹائے تھے تو آج بھی نہیں مٹنے دنیا دار کو دنیا دار بچاتا ہے اور غلاموں کو ہے مدے مختار بچاتا ہے دارے دبیر دارے رسالہ مسلقِ آلہ حمدہ دشمِ دستار مندی خواجہ کا ہندوستان پیر پھر کا سنی مسلمان کوشش کیجئے سمجھنے کی ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواد آئے غریب نواد جب آئے ایک جگہ قیام کی اچاری کا ایک چیپٹر ایک حصہ ایک لین آپ کی سماتوں کے حوالے کر کے آگے گزر رہا اندرہ دور جب بولیو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے دیوانے ہو دیوانے دیوانوں کی طرح بولو اور انشاءاللہ جس دن یہ دیوانگی کا رنگ ہم پر غالب آ گیا تو یاد رکھئے ہم بلال تو نئی بلکھتے مگر انشاءاللہ غلامِ بلال ضرور بلکھتے ہیں ہم انتہیں نئی بلکھتے لیکن غلامِ حُسین درور بننگے ہم گوسے آدم تو نئی بلکھتے ہیں لیکن گوسے آدم کے غلام ضرور بن جائے گھتے ہیں کیا بات ہے بہت 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 بار سبحان اللہ تاریخ کا ایک چپٹر ایک حصہ آپ کی سماتوں کے حوالے بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمان تھوڑا کبھی کبھی زیادہ جذبات ہی ہو جاتا ہے لیکن نہ جذبات میں ہوش مہوک ہے مسلمان غریب نواز کا ایک چپٹر ایک حصہ تاریخ کا ایک حصہ اس لیے کہ ہم جس قوم کے درمیان ہیں اس قوم میں تاریخ لکھتی ہے زور جو بلیے زبان اللہ اپنی تاریخ بنائی ہے اور الحمدللہ غریب نواز آئے تو غریب نواز سے کب یہاں سے اٹھیں یہاں اس اجمیر کے مالک کے اونٹ بیٹھتے ہیں غریب نواز نے فرمایا بڑی جگہ ادھر بٹھا دیجئے ادھر بٹھا دیجئے کہیں بھی بٹھا دیجئے کہنا یہی بیٹھیں گے غریب نواز نے فرمایا اچھا چالیس آدمی ساتھ میں تھے ٹوٹا ہوا پٹا ہوا گودڑا اٹھایا آپ نے مریدوں سے برمایا چلو ادھر چلتے ہیں جگہ چھوڑی دوسری جگہ چلے اور اونٹوں سے کہہ کر گئے اونٹھی بیٹھیں گے سبان اللہ اونٹھی با با سبان اللہ ہی بیٹھیں گے بے شک آپ گزر گئے بہت اچھا صبح بیٹھے دوپیر کو نہیں اٹھے کان کھول گے سنیے صبح اٹھے بیٹھے دوپیر تک نہیں اٹھے سورج اوپر آیا تب نہیں اٹھے سورج ڈھلا تب نہیں اٹھے سورج ڈوب نے چلا تب نہیں اٹھے نگے بانوں نے کوڑے مارے تب نہیں اٹھے پت پتھر برسائے تب نہیں اٹھے بابا تاٹا تب نہیں اٹھے مارا تب نہیں اٹھے ہم نے کہا اے اونٹو توجہ ہے جی جی بابا توجہ ہے بہت اچھے صبح ہم نے کہا اونٹو صبح سے لے کر شام ہونے والی ہے تم اٹھنے کا نام نہیں لے رہے پٹ بھی رہے ہو کوڑے بھی کھا رہے ہو جنڈے بھی کھا رہے ہو جنڈوں کی خاموشی آج بھی آپ کو پیغام دے گی اے پوچھنے والوں ہم سے کیا پوچھ رہے ہو جس نے بٹھایا ہے اس سے پوچھو کیا بات ہے بابا بابا سبان اللہ سبان اللہ جنڈا بابا جس نے بٹھایا ہے اس سے پوچھو ہم نے تاریخ سے کہا کون ہے وہ جس نے بٹھایا آباد آتی ہے سلطان انہیند مہین الدین سندر ہی ہے جس نے اونٹو کو بٹھایا ہے تو ہم چمچ گئے ہندوستان میں ہم بچھرمانوں کو کلمہ کس نے پڑھایا بابا دھوڑ سے بولو دھوڑ سے مجھرمانوں کو بٹھا رو ہندوستان میں کلمہ کس نے پڑھایا غریب نواز بابا سبان اللہ غریب نواز میں اسلام کس نے دیا غریب نواز میں قرآن کی آیتیں کون لائے غریب نواز اسلام کے قانون کس نے دیئے غریب نواز میں اسلامی حصول جب ہندوستان میں غریب نواز کا بیٹھایا و اوندو نب نئی 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 صدر تو بسایا ہوا مسلمان بھی نئی صدر اے اے باب 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 زندہ بہ نعرے تکبیر نعرے وسالت مسلق عالی حجر ہندوستان کا مسلمان کسی جماعت کا مرہوم منت نہیں ہے ہمیں اسلام غریب نباس کی چارہ پچھ پہ ملا ہے کسی مرکت نے نہیں دیا کسی دارالعلوم نے نہیں دیا اور کسی اونچے پجامے والے میں بھی نہیں دیا سمجھ رہے ہیں چاروں بٹن کھول کے اونچہ پجامہ کر کے جب آتے ہیں تو ہماری قوم در جاتی ہے اللہ خیر کرے ان آنے والوں کو دیکھ کر ہم نے کہا آپ پیسے کا اسلام لے کر ہم نے کہا ہمیں آپ کے والے اسلام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے جو اسلام غریب نباس لے کر آئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ بے سکھ رہے ہیں ساتھ بچوں کی ضرورت ہے ساتھ بچوں کی ضرورت ہے ان حضرات کی جو انہوں نے محنت کیے استاد ہونے ہیں چھوٹی جی کتاب تو یاد کر کے دیکھو چھوٹی جی کتاب وہ آپ کے یاد نہیں ہوں پاتی اور یہ استاد محنت کراتے ہیں صبح اٹھے تو بچہ قرآن سبحان اللہ بچہ قرآن تو پہر کو قرآن سہ پہر کو قرآن مغرب کے بعد قرآن عشان کے بعد قرآن سبحان اللہ سبحان بچہ قرآن کے قریب بڑتا ہے اور قرآن بچے کے قریب بڑتا ہے آیا تو کھالی تو دھا یار اور مدر سے تو بیضے بھی کہیں آپ کو غریب بچہ مل جائے کہ چلو بھئی یہاں ضرورت نہیں ہے چلو تمہارا مدر سے میں داخلہ کرائے دیتے روٹی بھی ملے گی کپڑا بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا ساری چیزیں ملے گی بچہ آیا قاری انبار صاحب کے حوالے قاری عبدالل ماجی صاحب کے حوالے مولانا رمضان کے حوالے انہوں نے بچے کو مان جا اور کیا بنایا قرآن کا حافظ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اب جب قرآن کا حافظ بنا آیا رمضان یہ کھڑا ہوا مسلے پر آپ کھڑے ہوئے پیچھیں جب آپ نماز کی نیت کریں گے تو کیا بولیں گے پیچھیں امام کے بولو یہی ہے نا پیچھیں دور سے بولو دور سے بولو پیچھیں امام کے ہم نے کہا بھئی اسلام نہیں چلتا دوسروں کے خلاف سوچنے سے اسلام نہیں چلتا ہے اسلام کو چلانا ہے تو وہ سوچ پیدا کرو کہ لوگ تو میں دیکھیں کوئی سلام آگے مر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنی زستار بندی علماء اہل سنت ارے مولانا کے نعرہ کا جواب دوسرے لوگ آگے دنگے یا آپ لوگے کون دے گا دےو پھر بولید رہا مولانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آنا حضرت جشنی دستار بندی سرزمین دیپور علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے سنو حلقے سے سوئی گرے تو معلوم ہو کہ سوئی کی آواز کو مسلمان قید کر رہا ہے سمجھے یا پھرے 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 پھرہ بھولا گر رہ تب بھی پتہ نہیں چلا آپ کو یہ ناظرات کو مت دیکھو یا درجہ راتی یہی بڑھاتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھئے جوڑ سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کا حافظ بنا دیا اور آپ پہنچے بچے گببہ پہنچا پیچھے امام کے مولانا تنمیر صاحب نے پکڑا ہاتھ کہا یہ تمہاری اولاد نہیں ہے کہا ہے تو کہا پھر امام کے پیچھے کیوں بیٹے کے پیچھے کیوں نہیں بولنا مفتی شاہی صاحب نے کہا نہیں بول پائے گا سبحان اللہ فرمایا نہیں بول پائے گا عملے کا کیوں کی فرکار کیا سج مسجد میں نہیں بولے گا یہ اس کا بیٹا نہیں یہ کہا ہے یہ اس کا دادا نہیں یہ کہا ہے تو میں نے کہا پھر مسجد میں اگر سج نہیں تو کہاں بولا جائے گا مفتی امروہ مفتی شاہی صاحب فرماتے ہیں سچ تو ہے مگر اس مجید میں نہیں بول پائے گا سبحان اللہ یہ مسلح امامت پر جب تک کھڑا رہے گا یہ رشتہ نہیں چل پائے گا ہم نے کہا کوئی سا رشتہ چلے گا فرماتے ہیں یہ نبی کیا مسلح ہے نبی کی جگہ پر کھڑا اللہ ہے بھائی یہاں دنیا داری کے ریشتے نہیں چلتے ہیں یہاں بھائی امانداری کے ریشتوں چلتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز بہت اچھے بہت اچھے سبان اللہ آپ نے اس بچے کو کہاں پہنچا دیا سبان اللہ قوم کا امام رہبر بنا اب بچہ آپ کو کیا بلا آپ کو بھی اس کا سوا ملے گا آپ نے ہمدردی کیے کچھ ملے گا ملے گا ملے گا اور ضرور ملے گا دو منٹ کی گتگو باقی ملے گا اور ضرور ملے گا ما باپ کو کیا ملے گا من قرال قرآنہ بیما عملہ کیہی البسات آجن بالد ہوئی لائیوں میں قیامہ جوہو احسن جوہی شنج پیغمبر فرماتے ہیں باپ باپ سبان اللہ سبان اللہ میدان قیامت میں نوری تاج پہنایا جائے گا سبان اللہ سبان اللہ بے شک نوری تاج یہ بھی محبت میں بچارے چائے پینے کھڑے ہو گئے ہیں ورنہ انہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو یہ تھوڑی دور اور رکھ کے پلا لیتے مگر یہ دیپ پور ہے یہاں تو لنگر ہر گھر میں جاری ہوتا سبان اللہ اب یہ پلا گرہ دنگے تو دوسری پاٹ ہاں جی جی سبان اللہ یہ تو لنگر والی قوم ہے اب دوسرے پورے سال میں خرچ نہیں کرتے اور غوث پاک کے غلام ابدین میں خرچ کر دیتے سبان اللہ سبان اللہ با 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 زندہ سماب یہ ان کا کرم ہے جی سے دیوانہ بنا لیں تو حضرات ماں باپ کو تاج مل گیا اور جو آپ نے خدمت کی انہیں کیا ملے گا آپ نے پیزہ دیا آپ کو کیا ملے گا آپ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا آپ کو کیا ملے گا آپ نے بچہ بھوکا تھا کھانا کھلا دیا کپڑے پہنا دیئے آپ کو کیا ملا لو انہام سنو تقریر ختم ادھر آپ کی چھائے ختم ادھر تقریر ختم آپ کو انہام میدان قیامت میں رب فرمائے گا حاجیو جاؤ جنت میں سبحان اللہ حاجیو جوان تو چالاگ ہوتے ہیں بڑا بہت زیادہ چالاگ تھا بڑا بڑا مرنے سے پہلے بولا میں نے دو بصیتیں لگ دی ہیں اگر مر جاؤں تو ایک نماز جنادہ سے پہلے اور ایک نماز جنادہ کے بعد انتقال ہوا نماز جنادہ کی تیاری ہوئی ایک لڑکا بولا سن لو اببا کی پہلی نصیحات پرچہ نکالا پڑا لکھا تھا جو ہمارے جنادے کی نماز نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا توجہ رکھنا نہیں پڑے گا اسے ہماری جائداد میں سے حصہ دیا جائے گا مالدار تھا بہت زیادہ تو کچھ لوگ جو کھڑے ہو گئے تھے وہ ہلکہ ہلکہ سرک کے ان میں کھڑے ہو گئے جو نہیں پڑھنے والے تھے اور نہیں پڑھنے والوں ترنا تو شکر ادا کیا کہ یار آج ہمارا نمبر بڑے زمانے کے بعد آیا انہام ملے گا انہام ملے گا حد تو یہ ہے کہ لڑکے چار ایک ایک کر کے وہ بھی نکل گئے کہ یار ہماری جائداد میں پہلوسرے شریک ہوں گے اب امام صاحبہ اکیلے رہے گا ایک دو آج ہی ہو رہے گئے نماز پڑھائی تو ایک آج میں نے کہا تمہارے اببہ کا دوسرا پرچہ بھی ہے وہ نکالو دوسرا پرچہ نکالا لکھا ہوا تھا پہلی بصیعت منسوخ کرتا ہوں اور جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے انہیں میری جائداد کا حرصہ دے دیا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت 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 بڑے میاں بڑے تیز ہوتے ہیں مگر دولت کے لعلت میں چلے گئے تھے نا رب فرمائے گا جاؤ حاجیوں نہ جنت میں جاؤ نماز جنت میں جاؤ آپ ہی تو جنت میں جاؤ حاجی کو جنت میں سب جاتے رہیں گے قرآن کے علم قرآن کے حافظ دین کے علم رب کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا ہمارا نمبر کب آئے گا سبحان اللہ یہ ہمارا نمبر کب آئے گا رب فرمائے گا میدانِ محصر میں بھی کر جاؤ جتنے لوگوں نے تمہاری خدمت کی ہے انہیں لاؤ سبحان اللہ بق بقا دامن تنگ ہے ورنہ میں بتاتا کہ باپ بھی کام نہیں آئے گا ماں بھی کام نہیں آئے گی اولاد بھی کام نہیں آئے گی ساتھی اور دوست بھی کام نہیں آئے گا لیکن رب فرمائے گا جاؤ تلاش کرو اور میدانِ محصر میں پہچان کر لاؤ ایک لمبی جماعت رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے یہ مولا آگئے رب خدمت کرنے والوں سے فرمائے گا یہ میرے بندوں کیا تم نے دنیا میں ان کا خدمت کی تھی عرض کریں گے مولا ہاں کی تھی کیوں کہ مولا تیرے قرآن کی بنیاد پر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں سوچھ رہے ہو کہ دوسرا والا جو آئے گا وہ ترجمہ کرے گا ہمیں ترجمہ کر رہے ہیں بابا جوڑ سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی بنیاد پر ہم نے ان کی خدمت کی مولا یہ طرح قرآن پڑھتے تھے ہم خوش ہوتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے سبحان اللہ اب انعام انعام دیکھئے اس میدانِ محسر میں رب کی طرف سے رب فرمائے گا اے میرے بندوں وہ دلیا تھی جہاں تم نے قرآن کی وجہ سے ان کی خدمت کی تھی یہ میدانِ محسر ہے اسی قرآن کے سنقے میں میں سب کی مقبرت کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بے سکتا بابا اتنا بڑا انعام آپ کو کہاں ملے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ رب فرماتا قرآن ہم نے نازل کیا ذکر ہمارا نازل کردہ ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حضرات دنیا آتی رہے گی جاتی رہے گی نہ قرآن مٹا ہے نہ اسلام مٹا ہے اور نہ مسلمان مٹا ہے قرآن بھی آج بھی قرآن موجود ہے اور انشاءاللہ قرآن موجود رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا قرآن کسی کاغذی کتاب پر تھوڑی مناثر ہے قرآن تو سینہ مومین میں ہے قرآن اللہ انسان کی شخص قرآن کو ملی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے قرآن کے آپی یہ رب کا کرن ہے اور فیدان ہے کہ اُس نے ہمیں قرآن کے اچھی عجیم کتاب دی ہے رسول آدم کے سا رسول عطا کرمایا ہے قرآن ملا جواب اور جو اُن سے لگ گیا ہم جیسے غریب لوگ ہم بھی لا جواب اللہ ہمیں آپ کو سچ کو جذبہ عمل عطا فرمائے سر چودھویں صدی کے مجدد سرکار علیہ حضرت بہت پیاری بات کہہ کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبان اللہ سبان اللہ اور پرستہ نہیں دیکھتا ربرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے آج قرآن تاک میں نہیں سینہِ مومن میں چاہیے آج قرآن ہمیں ریلوں پر سجانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے اپنے کو کو اپنی سندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہے ہیں قوم محفوظ رہے ہیں اسلام محفوظ رہے ہیں تو حضرات اپنی سندگیوں میں انقلاب پرپا کیجئے اور بدلئے اگر بے نمازی ہے تو نماز پڑھئے ہاں 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 اگر قرآن پڑھو پہ نہیں ہے تو خود قرآن پڑھئے یا پچھوں کو مدرسہ بھیج کر پڑھوائیے اور اگر ماں باپ کے بیاد بھی کر چکے ہیں توبہ کیجئے اور اگر کرنے والے ہیں تو ماں باپ کی بیاد بھی نہیں ان کا دف کیجئے انشاءاللہ رب راضی سب راضی کون کہتا ہے سکندر و دارہ اچھا ارے ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا کلمہ شریف کلمہ شریف لائلہ اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ موسیقی